کرونا وائرس کو پھیلنے سے رکنے کے لیے لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے جس کی وجہ سے تمام مذہبی عبادت گاؤں پر بھی لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی لگا دی گئی ہے آج چونکہ شب برات کی مخدس رات ہے اور لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ مزیدوں میں جا کر رات بھر عبادت کریں اسی طرح خبرستان میں حاضری لگا کر اپنے مرومین کے لیے دعا مغفرت کا احتمام کریں لیکن چونکہ لوگ ڈاؤن ہے اور مذہبی عبادت گاؤں پر بھی جمع ہونے پر پابندی آئیت کی گئی ہے اس لیے شہر کے معزز علماء اکرام نے جن میں مفتی وخائط اللہ خالد خاسمی اور مفتی خلیل الرحمان خاسمی مولانا شیخ محبوب مفتی محمد اسلم رشیدی نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ لوگ ڈاؤن کے تحت لگائی گئی پابندیوں کا احترام کرے اور شب برات کا اپنے اپنے مکانوں میں ہی احتمام کرے جس طرح دیگر نمازِ گھر پر ادا کی جا رہی ہے اسی طرح آج بھی نمازِ عشان اپنے اپنے گھروں میں ہی ادا کر کے دعاوں کا احتمام کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ان رفقاء اکرام مفتیان اکرام نے جو بات فرمائی ہے میں گزارش کروں گا امت مسلمہ سے سبی لوگوں سے نوجوانوں سے کہ اس کے مطابق ہم عمل کریں انتہائی جامع بات انہوں نے بین فرمائی ہے رہ گئے یہ بات کہ کل روزہ ہے ساڑھے چار بھائی تک سہری کر لیں چونکہ اس کا جو وقت ہے وہیں تک ہے اور یہ روزہ رکھنا نفل ہے رکھے تو سواب نہیں رکھے تو کوئی گناہ کی بات نہیں اپنے اپنے گھروں میں رہ کر عیسالِ سواب کریں اپنے اپنے گھروں میں رہ کر عبادت کریں قبرستان وغیرہ نہ جائیں اور جس طریقے سے جمعہ میں جیسا احتمام کیا جا رہا ہے چند ہی افراد پانچ تک لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ویسے ہی اس سلسل کو قائم رکھیں اس لئے کہ ہمارے عزت معاب سربراہ مملکت محترم وزیراعظم صاحب نے جو لاکڈاؤن کیا ہے وہ پورے کے پورے ایک سو تیس کروڑ شہریوں کی حفاظت کے لئے اور ان کی خیرخواہی میں وہ کیا گیا ہے لہٰذا یہ وقتی طور پر یہ ساری چیزیں ہیں جس وقت ان کی جانب سے اعلان ہو جائیں گا اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ اپنے اپنے معاملات میں انشاءاللہ مصروف ہو جائیں گے لہذا میں سب سے گزارش کروں گا کہ کٹھن جو اوقات آ رہے ہیں اس میں پریشان ہم نہ ہوں ہمارے گھر تک ساری چیزیں آ رہی ہیں ترکاری آ رہی ہے دودھ آ رہا ہے دیگر چیزیں آ رہی ہیں انتہائی مجبوری کے صورت میں باہر نکلنا مثلا دواء وغیرہ ہے میڈیکل ہے دواء خانہ وغیرہ ہے لیکن بلا ضرورت نہیں جانا چاہیے سوچنا چاہیے ہم نے کہ ہمارے لئے پولیس اور ڈاکٹر حضرات دیگر حضرات ہماری خیرخواہی میں یہ سارے کام انجام دے رہے ہیں لہذا میں سب سے گزارش کروں گا کہ بھرپور ہم ساتھ دیں کسی قسم کی کوئی ایسی بات پیش نہیں آنا چاہیے جس سے کہ غلط پیغام جائے اور سب آپس ملجل کر رہنا چاہیے انسان کو انسان سے کینا نہیں اچھا انسان کو انسان سے کینا نہیں اچھا جس دل میں کینا ہو وہ سینہ نہیں اچھا لہذا ملجل کر ہم رہیں اور آپس میں بطور خاص اس وقت یعنی سبی لوگوں کی انسانیت کی بنیاد پر بلا تفریق مذہب ملک ان کی امداد اور تعالیم کرنا چاہیے مالی طور پر کرنا چاہیے اس لئے کہ آج سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں بس یہی بس میں گزارش کروں گا اور اللہ تعالیٰ اس دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کے اندر ہمارے وطنِ عزیز کے اندر پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ امن و امان کو خائم فرمائے اور ساری بیماریوں سے محلک بیماریوں سے بطور خواد جو عبا چل رہی ہے اس سے ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جل سے جل چھٹکا راتا فرمائے آمین سمم آمین اس رات میں تمام مسلمان خاص طور سے گھروں میں بیٹھ کر کے یہ عبادت کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک سے اس مصیبت کو دور کرے بلکہ ساری انسانیت سے یہ مصیبت دور ہو جائے اس کی دعائیں تمام مسلمان اپنے گھروں میں پوری رات بیٹھ کر کے کرنا چاہیے قبرستان جانے کا جو حکم ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک مرتبہ گئے ہیں بار بار نہیں گئے ہیں شب برات میں اس وجہ سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آج رات میں کوئی قبرستان بھی جائے بلکہ گھر میں بیٹھ کر کے اپنے بزرگوں کے لئے مغفرت کی دعائیں کر سکتا ہے اور ان کے لئے مغفرت مانگ سکتا ہے کہ قبرستان جانا ایسا کوئی ضروری نہیں ہے یہ اس کا خیال رکھتے ہوئے اس کی پابندی تمام دنیا کے مسلمان خاص طور سے ہندوستان میں اس کا خیال رکھے اور ہمارے جو انتظامیاں ڈاکٹر کولیس اور جو بھی ملازم سرکار اس سلسلے میں محنت کر رہے ہیں اور وہ اپنی جان جوکوں میں ڈال کر کے رات دین عوام کی خدمت کر رہے ہیں ان کا عدب اور ان کا خیال اور ان کا احترام کرے اور پردان منطری سے جتنے بھی احکامات آ رہے ہیں اس کا پورا پوری طریقے سے مسلمان بھی پوری طریقے سے خیال رکھے اس وقت جو ہیں دنیا کے حالات انتہائی نازک ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کرونا وائرس کے شکل میں بیماری فیڑ رہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے ختم فرمائے اور انتہائی شعبان کا مہنہ انتہائی بابرکت مہنہ اور اس کی نصف رات یعنی پندروش شب انتہائی بابرکت والی رات اس رات میں جو ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اللہ کو یاد کرتے تھے دعاوں کا احتمام کرتے تھے ہم سب مسلمان بھائیوں کو بزروں کو چاہیے کہ اللہ کو یاد کرے دعاوں کا احتمام کرے اس وقت جو ہیں امت مسلمہ کو دعاوں کے سخت ضرورت ہے تاکہ دعاوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے دین کا روزہ رکھنا مستحب ہے اور کسی طریقے سے جو ہیں ہم جو ہیں آج کی رات میں ادھر ادھر فرنے کے بجائے اپنے اپنے گھروں میں اللہ کو یاد کرے اور تلاوت کرے استغفار کرے اور جو نماز قضا ہوئی ہے بالخصوص اس کو آدھا کرنے کی کوشش کرے قابل احترام دینی بھائیوں عزیزوں اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر جو حالات چل رہے ہیں اور ہمارے ملک بھی جس کا شکار ہو چکا ہے بہت ہی امت مسلمہ اور پوری انسانیت بہت ہی نازک دور سے گزر رہی ہے اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی پورے انسانیت کی اس سے حفاظت فرمائے اور موجودہ صورتحال میں جو پولیس انتظامیہ کی طرف سے ڈاکٹرز حضرات کے طرف سے اور ہمارے اکابرین علماء کے طرف سے جو ہدایات احتیاطی تدابر بتائی جا رہی ہیں ہم عوام الناس سے اپیل کرتے ہیں کہ ان احتیاطی تدابر کو اختیار کریں اپنائیں اور پولیس کا ساتھ دیں اس لئے کہ یہ کرونا وائرس ایسا مرض ہے کہ جس کا علاج صرف گھروں ہی کے اندر بند رہنا ہے اس لئے اپنے گھروں کے اندر بند رہیں بغیر کسی ضرورت کے باہر نہ نکلیں اور ایک سو چموالی جو دفعہ نافیز ہے اس کا پوری طریقے سے پالن کریں اور اگر نہ کریں تو بہت سارے مشکلات آ سکتی ہیں اور ان تمام مشکلات سے اپنے آپ کو بچانا بھی ضروری ہے مساجد سے ضرور اذانیں دی جا رہی ہیں لیکن ہمیں نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا ہے اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کرنی ہے آج جیسے کہ شب برات ہے انتیاہی مبارک بڑی اہم ترین رات ہے دعاوں کی قبولیت کے رات ہے لیکن اپنے گھروں ہی کے اندر عبارتیں کرنی ہیں دعائیں کرنی ہیں اور مسجد میں جانا نہیں ہے اسی طریقے سے قبرستان وغیرہ بھی جانا نہیں ہے یہ ہماری اپیل ہے عوام الناس سے امید ہے کہ آپ تمام حضرات اس اپیل کے اوپر عمل کریں گے